دوستو آج میں نے چھت پر یہ ٹوٹی ہوئی کنالی پڑی ہوئی دیکھی جو پرندوں کو دانہ ڈالنے کے لیے پانی ڈالنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے اور یہ چونکہ اس سائٹ پر پڑی تھی تو کسی وجہ سے ہوا کی وجہ سے یا کسی پرندے کے بیٹھنے کی وجہ سے گر کر نیچے ٹوٹ گی تو میرے ذہن میں ایک خیال آیا اور بڑی خوبصورت سی بات جو میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ اس کنالی کی اس برطن کی اصل مٹی تھی جس میں یہ آہستہ آہستہ دوبارہ کنورٹ ہو جائے گی کچھ دیر کے لیے اس مٹی کو آگ کی تپش پہ گارہ بنا کر اس میں ایک ویلیو ایڈ کی گئی اس کی شکل کو اس کی حیت کو تبدیل کر کے اس کو ایسا برطن بنایا گیا اور پھر اس کو استعمال کیا گیا پرندوں کو پانی پلانے کے لیے یا دیگر کچھ اور بھی مقاصد ہو سکتے ہیں تو کیا انسان کی مثال بھی اسی طرح سے ہمیں نہیں نظر آتی کہ انسان بھی مٹی سے خمیر سے بنا ہوا ایک ایسی شخصی ایک ایسی ہستی ہے کہ جس کو کچھ دیر کے لیے وقت ملتا ہے کہ وہ دنیا میں جائے اس میں ویلیو ایڈ کی جاتی ہے اس کو آزا لگائے جاتے ہیں اس میں عقل ڈالی جاتی ہے دل سوچیں جذبات سب کچھ اس میں اکٹھا کر دیا جاتا ہے اور پھر اسے دنیا میں بھیجا جاتا ہے کچھ دیر کے لیے کہ وہ بھی اسی طرح سے دنیا کے معاملات کو تیع کرے لوگوں کے کام آئے لوگوں کے لیے کچھ اچھا کرنے کی کوشش کرے اور اپنے مقصد حیات کو اپنی تخلیق کے پرپس کو سمجھتے ہوئے جتنا زیادہ اپنی اس ویلیو کو جو مختلف چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے اس میں ایڈ کی گئی ہے اس کو دنیا کے وسیطر مفاد میں لوگوں کے انسانوں کے وسیطر مفاد میں استعمال کرے اور پھر دوبارہ اسی مٹی میں کنورٹ ہو جائے اسی مٹی میں واپس سلا جائے جب اس کی روح اس کے جسم سے خارج ہو جائے جب اس کا انتقال ہو جائے وہ مر جائے تو یہاں سے ایک ایٹرنٹی کا بھی فلسفہ سمجھ آتا ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ دنیا میں کوئی مادہ ایسا نہیں ہے جس کو مکمل طور پر ختم کیا جا سکے مادہ جو ہے وہ ایک فارم سے دوسری فارم میں کنورٹ ہوتا ہے لیکن وہ ڈسٹروئی نہیں کیا جا سکتا تو اسی طرح انسانوں کی بھی مثال ہے کہ وہ ایک شکل سے دوسری شکل میں جیتے جاگتے انسان سے میت کی شکل میں مٹی کی شکل میں تو ٹرانسفرم ہو جاتے ہیں لیکن ان کا وجود وہ جو ایک انفرادی حیثیت ہوتی ہے اس کو مٹانا ناممکن ہے خدرت کا اصول ہی نہیں ہے تو کتنا اچھا ہو کہ ہم لوگ بھی جتنا بھی ٹائم ہمیں ملے اور ہمیں یہ ویلیو اہیڈ کی گئی ہے پہلے ہمارا کوئی وجود نہیں تھا پھر ہمیں وجود دیا گیا پھر اس وجود کو طاقت دی گئی آثورٹی دی گئی ویلیو دی گئی جذبات دیئے گئے سوچ دی گئی اکل دی گئی اور ایک ویجن دیا گیا کہ کس طرح سے زندگی گزارنی ہے تو ان سب چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے ہم کومن گھڑ کے لیے کام کریں اچھا سا وقت دنیا میں گزاریں کہ ایک دن اسی طرح اس کنالی کی طرح ہم نے ٹوٹ جانا ہے پھر پھر دوبارہ اپنی اسی شکل میں واپس چلے جانا ہے جس میں دنیا میں آنے سے پہلے ہم تھے اور یقیناً بنانے والے نے ہمیں چاہے نہیں بتایا لیکن کچھ نہ کچھ معاملات ایسے ہوں گے کہ ہمیں دوبارہ کسی اور شکل میں وہ کہیں نہ کہیں کسی اور جہان میں بھیجے گا ایکسپلینیشنز تو آپ کو ترہ ترہ کی مل جائیں گی لیکن اس معاملے میں کہا کچھ بھی نہیں جا سکتا کہ ہونا کیا ہے تو اس ایٹرنیٹی والے فلسفے کو سمجھتے ہوئے کیوں نہ ہم لوگ اس خوبصورت سی زندگی کو انجوائے کریں اور لوگوں کے ساتھ اچھے سے وقت گزاریں اور پھر اپنی باری کا انتظار کریں کہ کب یہ کنالی ٹوٹتی ہے اور کب ہم لوگ دوبارہ اپنی اسی شکل میں واپس جاتے ہیں جس میں ہم پہلے کبھی تھے